نوجوان امت کی جان اور حل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر احمد حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر احمد کیا آپ اس سبجک پر روشنی دالیں گے کہ ہمارے نوجوان کمیونٹی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیسے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تاکہ کمیونٹی کو فائدہ ہو ہمارے امت کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ آپ اچھے کاموں میں نیک کاموں میں فائدہ مند کاموں میں کمیونٹی کے جو اچھے کام ہیں اس میں آپ تعوون کرو اور برائی میں تعوون نہ کرو تو یہ ایک جنرل ہمیں گائیڈلائن ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے کہ ہم کمیونٹی جس میں مسلمس نون مسلمس جو بھی ہو ایک کمیونٹی کو ہمیں اگر کوئی کانٹریبیوشن کرنا پڑے کوئی بھی اچھی چیز کرنا پڑے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اس کے جو بھی مسائل آتے ہیں کمیونٹی کے اس مسئلوں کو حل کریں مثال کے طور پر یوروپ میں آپ جانتے ہیں کہ برف کافی آ جاتی ہے تو روڈز ایریا کے بلوک ہو جاتے ہیں برف کی وجہ سے گورنمنٹ جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے تعلق سے کرتی ہے لیکن وہاں پر ایسے مسلم ٹیمز ہیں ماشاءاللہ جو اپنے نیبر ہڑ میں اپنے پڑوس میں برف ہٹاتے ہیں تاکہ بھوڑے جو غیر مسلمان ہیں وہ سڑک پر ان کو کوئی نقصان یا کوئی دکت نہ ہو تو یہ بھی ایک کمیونٹی سروس میں آ جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کمیونٹی کے جو بھی ایک ویل فیر پروجیکٹس ہوتے ہیں اس پروجیکٹس کو اپنائیں اور اس پروجیکٹس میں برابر ایکٹیولی حصہ لیں اسی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تعاونو علی البرری والتقوی اچھے کاموں میں بر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آپ تاؤن کرو اور برائی کے کاموں میں آپ پیچھے رو تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی کا کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے ویلی بھی چیز ہو تو کمیونٹی کے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور کمیونٹی کے ویل فیر میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ جب ہم لوگ کمیونٹی کے بات کرتے ہیں تو یک اور مسئلہ ہمارے نظر میں آتا ہے جسے پاورٹی کہتے ہیں غریبی کہتے ہیں تو آج کل کے ہمارے نوجوان اس غریبی کو ہٹانے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں یقیناً غربت جو غریبی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے آج دنیا میں دنیا میں ایسے کئی ہزاروں اور ملینز کے لوگ ہیں جو آج بھی ایک وقت کی روٹی بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی ایسے کئی بچے ہیں جس میں اکثر بچے ہیں جو بھوک کے کارن بھوک کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہلاک بھی ہو جاتے ہیں تو مسلمان نوجوان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے یہ سارے پرابلمز جیسے کہ آپ نے کہا پاورٹی غربت اس غربت کو ہم کیسے دور کریں تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو ایک ایسی سٹریٹیجی بنانی چاہیے ایک ایسا میکنزم کرنا چاہیے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو ہر انسان کو سیلف سفیشنڈ بنائے ہر انسان کو خوددار بنائے ہر انسان کو خود کی فیملی کو سمالنے والا بنائے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ہمارے ملکوں میں پروجیکٹس چلتے ہیں جو ان کے خاندان میں ایک اگر غریب ہے اور دوسرا امیر ہے تو وہ امیر کو چاہیے کہ وہ غریب کو اوپر لائے ہمارے خاندان میں ہم دیکھتے ہیں بعض کے پاس پیسہ ہوتا ہے بعض کے پاس دولت ہوتی ہے بعض کے پاس نہیں ہوتی تو جس کے پاس نہیں ہیں وہ نوجوان آگے بڑھے اور ایسے نوجوان جو غربت میں ہیں جو غریبی میں ہیں جن کے پاس پڑھنے کے لئے پیسہ نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے ان کو سب سے بہتر جو طریقہ ہوگا ان کو کام پر لگائیں ان کو سیلف ایمپلوئیڈ بنائیں ان کو اچھے طور پر خود کے اوپر بھروسہ کر کر خود کے کام کاج میں ہیلپ کریں تو یہ سب سے اسی لئے کہتے ہیں the best help is the self help تو جب ایک آدمی کو کام مل جائے گا اس کے اوپر وہ محنت کرے گا تو اس کو بھی ایک خوددار زندگی جینے کا موقع ملے گا تو ہر سوسائٹی میں ہر محلے میں نوجوان کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پڑوس میں میری سوسائٹی میں کون کون غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو پڑوسی کا حق اسلام نے بہت ہی آلہ درجہ میں دیا ہے اور یہ اگر نظام شروع ہو جائے یہ ایک پریکٹس جو ہم کہتے ہیں شروع ہو جائے کہ ہر محلے کے نوجوان یہ ایک پروجیکٹ نکال لیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے نیبر ہڑڈ میں ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو غربت میں زندگی گزارے اگر اس کو کھانے کی کمی ہے تو وہ نوجوان ایسا ایک میکنزم ایسا ایک پروجیکٹ ڈیولپ کرے تاکہ وہ اس کو بھوکا نہ رہنا پڑے ان کو کام دلائے ان کو اپنے اوپر خوددار زندگی ہونے کا موقع دے تو پاورٹی کے پرابلم کو نوجوان اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت خوب کہا آپ نے اور اسی معاملے سے جڑا ہوتا ہے ہیلت اور ایڈکیشن اس کے بارے میں اگر آپ روشنی دالیں گے تو بہت اچھا ہوگا یقیناً ہیلت سہت اور علم ایڈکیشن یہ دو بھی آج عالمی طور پر گلوبل لیول پر بہت بڑے پرابلمز ہیں کئی ایسے ہزاروں ملینز کے لوگ ہیں جس کو پروپر ہیلتھ کیر نہیں ملتا وہ تک حاصل نہیں ہوتا تو نوجوانوں کو یہ ضروری ہے کہ دیکھیں ہم ایک ہی دن میں ساری دنیا تو بدل نہیں سکتے تو اگر ہر جگہ کا نوجوان مسلمان نوجوان یہ تیہ کر لے کہ کم سے کم کم از کم میں اپنے پڑوس میں میں اپنی سوسائیٹی میں میں اپنے محلے میں یہ چیز نہیں ہونے دوں گا کہ کوئی بھی شخص بیمار ہو کر اس کا علاج نہ کرتے ہوئے مر جائے میں یہ تیہ کروں گا ہماری کمیونٹی میں کے نوجوان گروپ لیول پر یہ ایک مہم چلانی چاہیے کہ ہماری کمیونٹی میں چاہے وہ کمیونٹی میں مسلمان غیر مسلمان جو بھی ہو ایک جھٹ ہو کر یہ کامن فائٹ اگنسٹ پاورٹی ہے یہ ایک یونیورسل فائٹ اگنسٹ ہیلتھ کیر ہے اس کی اگنسٹ یہ فائٹ ہے اور اس میں چاہے مسلمان ہو یا نون مسلم ہو جو بھی ہو ان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے اور ہیلتھ تو ایک ایسی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحہ آپ نے بتایا اکثر لوگ اپنی صحت کے بارے غفلت میں اپنی صحت ایک بڑی بہت نعمت ہوتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ان کو بیماریاں ہیں ان کو پریشانیاں ہیں صحت کی تو ہم اللہ کا شکر رہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی بیماری نہیں دی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم شکر رہ کرتے ہیں لیکن ہماری یہ ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ ہمارے جو کپیسٹیز میں ہیں ہماری جو سلائیت ہے اس میں جو بھی ہم سے بن سکتا ہے ان لوگوں کے لئے کریں جو اپنی صحت کا علاج نہیں کرا سکتے ایک کمیونٹی میں نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اس کو دوائی کا پیسہ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ فنڈریز کریں ایک گورنمنٹ کوئی انجیو سے جڑ کر ایک ایسی مہم چلا ہے کہ کوئی بھی اس ایریا میں ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو مر جائے کیونکہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہو تو جب یہ دور شروع ہوگا تو چھا جائے گا یہ ایک ہیلتھ کیر کا جو ہم ایک پروسس بیلڈ سولیوشن ہم کر سکتے ہیں اسی طرح علم ایڈیوکیشن جیسے ہم کہتے ہیں ایڈیوکیشن is the right of everyone اس پہ کسی کا کاپی رائٹ نہیں ایسے نہیں کہ بعض لوگ کو ایڈیوکیشن حاصل نہیں کرنا چاہیے اور بعض لوگوں کو ہی حق ہے کہ وہ ایڈیوکیشن حاصل کریں یہ جو ایمبیلنس ہو گیا ہے دنیا میں گلوبل لیول پر صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ گلوبل لیول پر جو یہ ایمبیلنس ہو گیا ہے اس کو کومبیٹ کرنا بہت ضروری ہے سپیشلی جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان ایک جو کم علمی جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو علم کی کمی ہوتی ہے ان کے اگر یہ ایک مہم چلائیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ جائیں اور میں جانتا ہوں ایسے پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں الحمدللہ ہندوستان میں بعض مسلمان نوجوان اس کو کر بھی رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگ سنڈے کیونکہ چھٹی ہوتی ہیں سنڈے مورننگ وہ لوگ ایک سکول چلاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ناشتہ سکول ناشتہ سکول تو یہ ناشتہ سکول کیا ہوتا ہے وہ نوجوان چلے جاتے ہیں غریب بستیوں میں غریب ایریاز میں جہاں پر جھوپڑ پٹی جہاں پر غربت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ناشتے پر بلاتے ہیں تو ناشتے کے بہانے بچے لوگ یہ سب آتے ہیں ناشتہ ملے گا بول کر تو ناشتے کے بہانے ان کو بنیادی طور پر تعلیم بھی دے دیا کرتے ہیں تو یہ ایک سلیوشن اورینٹڈ پروجیکٹ ہے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہر علاقے میں نوجوان مسلمان گھومیں اور دیکھیں کہ اس کے پاس جو بھی ہے یعنی کہ اگر کوئی گریجویٹ ہے تو اگر کسی کو ٹین کو پڑھانا اسی طرح ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم فوکسٹ پروجیکٹ کیسے اپنا سکتے ہیں اور اسی طرح ایک سوسائٹی ہی نہیں بلکہ ایک گلوبلی ہم دیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایکوالیٹی اور جسٹس بھی بڑا اہم مسئلہ ہے معاشرے میں اور جس کے لیے نوجوانوں کو بہت محنت کرنی ہے علم زیادتی اور جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں ریلیجن کی بنیاد پر یا ریجن کی بنیاد پر یا کاسٹ یا کلر کی بنیاد پر یا ان کے بیگراؤنڈ کی بنیاد پر یہ جو ایکوالیٹی اور جسٹس کا سسٹم ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور نوجوانوں کو اس کو لیڈ کرنا اللہ نے فرمایا سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پینتیس میں کہ یا ایوہ اللہ جو ایمان لائے ہو جسٹس کے لیے عدل کے لیے مضبوطی سے ٹھہر جاؤ چاہے وہ عدل چاہے وہ جسٹس تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تمہارے قریبی لوگوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو تمہیں چاہیے کہ جسٹس عدل انصاف کے لیے تم ڈٹ کر تھہر جاؤ یہ چیز ہمیں آج کہا ملتی ہے ہم اس کو بڑی ہی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر آٹ میں فرمایا کہ انصاف جو ہے انصاف عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے یعنی جس انسان میں تقوی ہوتا ہے وہ عدل کرے گا وہ انصاف کرے گا کیوں کیونکہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس کو یہ جواب دینا ہے یہ شخص ہمیشہ انصاف کرتا ہے جو شخص انصاف نہیں کرتا اس کے پاس تقوی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بے فکر ہوتا ہے اس کے پاس نہ کوئی سونج ہوتی ہے نہ کوئی سمجھ ہوتی ہے کہ اس کو آگے اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس تھیرنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے تو جو عدل ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے وہ تقوی کے خریب ہوتا ہے تو عدل کی جو آج سوسائٹی میں دوری ہو رہی ہے اور جو کمی دکھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو انصاف نہیں ملتا وہ عورتوں کو نہیں ملتا ہم دیکھتے ہیں اکثر جو انصاف نہیں ملتا وہ ایسے طبقے کو ایسے سیکشن آف کمیونٹی کو نہیں ملتا جو پاورفل نہیں جس کے پاس طاقت نہیں ہے یا تو مالی طاقت ہو یا پھر پولٹیکل طاقت ہو ایسی طاقت جس کے پاس نہیں ہوتی اس کو دبایا جاتا ہے اس کو انصاف نہیں دیا جاتا اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ میرے بھی خلاف جا رہا ہے تو مجھے اس انصاف کا ساتھ دینا چاہیے بنیزبت میرے خود کے اگر میرے ماباپ اگر میرے اقربین جو قریبی رشتدار دوست احباب ہیں ان کے خلاف بھی انصاف جا رہا ہے تو میں انصاف کا ساتھ دینا چاہیے بنیزبت ان لوگوں کے میں ایسا نہیں سونچ چاہیے مجھے کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے یہ میرے ماباپ کا مسئلہ ہے اور یہی آج معاشرے میں چل رہا ہے انصاف زندگیوں سے نکل جا رہا ہے اسی بنیاد پر کیونکہ لوگ سیلفش ہو گئے کیونکہ لوگ نفس پرستی جسے ہم کہتے ہیں مین ہو گئے اپنی زندگی کو وہ اچھے سے جینا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہم تو سکون میں ہیں یہ جو سونچ رکھتے ہیں یہ اصل لوگ مجرم ہیں اور یہ لوگ ہیں جو انصاف کو عمل میں لانے نہیں دیتے تو انصاف اور جو ایکوالٹی جسٹس ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں پیس جو دیسٹرائی ہوتا ہے امن جو برباد ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ نائنصافی ہے کوئی قوم یا کوئی شخص کے ساتھ جب آپ نائنصافی کرتے ہیں جب آپ ظلم کرتے ہیں تو وہ انسان ریبیلیس ہو جاتا ہے وہ باغی ہو جاتا ہے اور وہ ایسے قدم اٹھاتا ہے جو سوسائٹی کے پیس کو پیس کے لیے ہانکارک ہوتے ہیں پیس کے لیے ایک بربادی کا سبب بن جاتے ہیں تو بنیادی طور پر جسٹس کو انسان نوجوان سوسائٹی میں لانا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں خود انصاف نہیں ہوتا ہمارے اشتداروں میں خود انصاف نہیں ہوتا ہمارے قریبی جو دوست احباب ہیں ان کے اندر انصاف کی طبیعت نہیں آتی ان کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف عدل تقوے ضرور رہے گا تو جسٹس این ایکوالیٹی کی بہت ضرورت ہے اور نوجوانوں کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے اس کام کرنے کے لیے بہت چیلنجز آئیں گے بہت پرابلم آئیں گے بہت اپسٹیکل آئیں گے اس کو پار کر کر ہی جانا بہت ضروری ہوتا ہے مشاہ اللہ ہم آپ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے نوجوان کیسے بچ سکتے ہیں جسے ایکسٹریمزم کہہ جاتا ہے ایکسٹریمزم جس کو ہم کہتے ہیں غلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تغلو فی دینکم دین میں آپ غلو نہ کریں دین ایک اعتدال کا نام ہے اسلام جو طریقہ ہے وہ بہت بیلنسٹ طریقہ ہے اتنا اعتدال یعنی اتنا بیلنسٹ اور اتنا سٹیبل طریقہ ہے کہ انسان جب اسلام پر چلتا ہے تو وہ کوئی بھی ایکسٹریم میں نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ایکسٹریمزم میں آتے ہیں وہ نوجوان ہیں ایکسٹریمزم میں بعض ایسے نوجوان ہیں جو دین سے ایک الگ طریقے سے ایکسٹریم ہو چکے ہیں اور بعض ایسے نوجوان ہیں جو دوسری طرف ایکسٹریم میں جا چکے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نوجوان کو یہ میسج دیں کہ وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو انہیں چاہیے کہ ایک درمیانی راہ پر چلیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے سختی سے اس کے لئے منع کیا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو شدت پسندی جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تمہارا آسان ہے اس کو اتنا مشکل نہ بنا لو اتنا شدت پسندی نہ کر دو کہ لوگ اس سے بھاگ جائیں اور اگر ہم اس بیسک بیلنس کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم دین کو کنٹینیو طور پر عمل میں نہیں لا سکتے تو یہ جو مسئلہ ہے ایکسٹرمزم کا یہ بہت گمبیر مسئلہ چل رہا ہے آج دنیا میں لوگ چند نوجوان جو مسلمان ہیں وہ جو غلو کر جاتے ہیں اسلام میں کہ غلو وہ الگ الگ کیفیت میں ہوتا ہے جیسے کہ غلو اپنی عبادت میں ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر بعض ایسا غلو ہوتا ہے کہ وہ اتنا اسراف کرتے ہیں کہ دین کی ان کو پروائی نہیں ہے تو وہ غلو الگ قسم کا ہے تو ایکسٹرمزم ہر ایریا میں ہر فیلڈ میں نخصان ہی پہنچاتی ہے بعض ایسے نوجوان بھی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرمزم یعنی ایسے معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں ان کا قتل کر دیتے ہیں ان کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں یہ ایکسٹرمزم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کیا ہے اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو امت وسطہ قرار دیا امت وسطہ وسط کیسے کہتے ہیں درمیانی راستہ نہ اتنے غلو ہو جاؤ کہ دین صرف بہت دور چلے جاؤ نہ اتنے دین میں مل جاؤ کہ دین کو غلو میں بدل تو ایک اعتدال ایک بیلنس طوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر ایڈیا آف لائف میں ہر ایسپیکٹ آف اور فیلڈ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی ہمارے لئے فائدے مند ہوگا بنیز بط اس کے جو ایک ایک اہم سبجکت ہوتا ہے جسے ہمارے بہت سے نوجوان جو ہیں سوشل ایویلز کی شکار منتے ہیں سوشل ایویلز جیسے سگریٹ ہو یا شراب ہو یا پورنو کو بیان کیا کہ جو سوشل ایویلز ہیں جو بھی معاشرے میں برائیاں ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ڈرگز سگریٹ یو نو الکوہول پورنو گرافی یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سارے چیزوں کو سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ نوجوان دعوت کے کام میں جڑ جائے اللہ سبحان و تعالی کا جو فرمان ہے کہ اچھے کاموں کی ترخیب دیں اچھے کاموں کا بیان کریں اچھے کاموں کی دعوت دیں اور برائی سے بچیں تو یہ جو سوشل ایویلز ہے اس کے خلاف بھی مسلمان نوجوانوں کو ایک تحریک چلانی چاہیے کہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے محلے میں کوئی سگریٹ نہیں پیے گا جو پیے گا اس کو فائن ہو کیوں کیونکہ وہ خود کی بربادی نہیں بلکہ دوسروں کی بربادی کا بھی سبب بن رہے اللہ سبحان وَلَا تَقْتُلُ أَنفُسَكُم تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دالو اپنے آپ کا قتل نہ کرو اپنے آپ کو پرابلم میں نہ دالو اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی بیان کیے ہیں جو ایویلز ہیں سوشل ایویلز یہ چاہے وہ سگریٹ ہو الکوہل ہو ڈرگز ہو پورنگرافی ہو سبب بنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مہم ایسی تحریک ایسا موومنٹ چلا جو سوشل ایویلز کے اگینسٹ ہو جو یہ سارے ایویلز کو کمبیٹ کرتا ہو اور یہ چیز ایک مسلمان نوجوان ہی کر سکتا ہے اچھے اور پختہ انداز سے اور اسی کو ہم ہیں ان کو مٹانے کے لئے تو اسی طریقے سے ہم نوجوان آج کے جو مسائل ہیں یہ سارے مسائل کو حل میں لا سکتے ہیں حل دے سکتے ہیں اور اسی طرح ساری انسانیت کی کامیابی اور امن کا سبب بن سکتے ہیں انشاء اللہ ہم آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکال ہمارے لئے اور بہت سے اچھے گائیڈ لینجز دی ہیں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لئے اور ہم آپ شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہم کہنا چاہتے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ